اس ویڈیو کے مادے میں سے میں ان سٹڈنٹ سے بات کرنے جا رہا ہوں یا بات کرنا چاہتا ہوں جو نیٹ 2020 کے لگے ہوئے ہیں تین مائی 2020 کو جو اپنی نیٹ کا اقزام دینے جا رہے ہیں سی ایل سی کی وہ ٹیس سریج جس کو مرام بان کہتے ہیں سنجیونی بوٹی کہتے ہیں بائیو کیم ڈی ٹی ایس بائیلوجی اور کیمیسٹری کی ٹیس سریج جو سٹارٹ ہونے جا رہی ہے تیرہ فروری 2020 سے لاسٹ پیپر ہوگا چودہ مارس 2020 یعنی ماتر تیس بتیس دن میں کمپلیٹ بائیلوجی اور کیمیسٹری کو ریوائز کرانے کا بھرماستر کیا ہے بائیو کیم ڈی ٹی ایس آج اس سٹیج تک یہ کیسے پہنچا اس کی خوشبو کیسے پھیلی پوری اتری بھارت میں تو یہ بات تھوڑی شیر کرنا چاہوں گا آپ سے دوستو دوہزار سولہ میں یہ ہمارے کلاس روم کا پروگرام تھا ہمارے کلاس روم کے بچوں کیم بائیو اور کیمیسٹری کی ڈی ٹی ایس کلاتے تھے شیر سن کے اینڈ میں ایک انڈور پروگرام تھا لیکن جیسے انڈور پروگرام جیسے بچے سلیکٹ ہو کے اپنے کولیجی میں گئے وہاں اپنے دوستوں سے ملے وہ چاہے مدنہ آجاد ہو چاہے سیم ایس ہو چاہے لیڈی ہائیڈنگ ہو چاہے بھی کانیر ہو انہوں نے کہا کہ ہماری سرستہ بائیو کیم چلاتی ہے تو کس کوچنگ سے پڑھ کے آیا ہے تو ان کے ساتھ جو لڑکے انہیں کوچنگ سلیکٹ ہو کے ان کے ساتھ جو میڈیکل میں تھے انہوں نے کہا یہ بہت شاندار چیز ہے اپنے سر سے کہو کہ آپ اس کو اوپن کریں اوپن ٹو اول کریں تو دوزار سترہ میں بائیو کیم ڈی ٹی ایس کے نام پر اس کو ہم نے لانچ کیا اس کے بدولت ریزلٹس اچھے نکلے تو اٹھارہ آتے آتے پھر ایک نئی ڈی مانڈ کھڑی ہوئی جس بچے نے بائیو کیم کا ڈی ٹی ایس جوئن کر رکھا ہے اس نے کہا صاحب اٹھارہ میں جوئن کیا ہے میں نے تو انیس میں جوئن کیا ہے میں نے تو آپ نے سولہ سترہ جو پیپر کروائے تھے کاس بوم مل جائے تو بات کاما جا جائے تو دوستو پھر ہم نے دوزار سترہ اٹھارہ انیس تین سال کے جو پیپر ہوئے تھے ان اچھے پرشنوں کا جو سنگرین کیا ان کا ایک بک روپ دیا جو بائیو کیم ڈی ٹی ایس کے نام پہ کتاب کے روپ پہ اپلوبد ہے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ بائیو کیم ڈی ٹی ایس تیرہ فروری کو جوئن کر کے چودہ مارس تک اپنے بائیلوجر کیمسٹری کو پرپیکشن کے ساتھ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں بائیو کیم ڈی ٹی ایس پیورلی انسی آٹی بیسٹ ہے میری ٹیم کے دوارہ ہنڈ ریٹن ہنڈر پرسنٹ انسی آٹی بیسٹ کوشن ہوتے ہیں آپ کو پریویس پیپر بیچے بائیو کیم ڈی ٹی ایس کے تو بک کے روپ میں چار بک ہے دو بائیو کی دو کیمسٹری کی میرے ہر سنٹر اپلوبد ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یہ اگزام کہاں کہاں ہو سکتی ہے تو اوف لائن تو سیگر الور جیپور جودپور بیکانر اور کوٹا اپلوبد ہے باقی اون لائن آپ اس کو کہیں جوئن کر سکتے ہیں اس کا ریجسٹریشن اوف لائن بھی ہے اون لائن بھی ہے جو اوپن ہے اگزام سی بی ٹی اوف لائن بھی ہے اون لائن بھی ہے دوستو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی کوچنگ پڑھ رہے ہوں گے آپ کی تیاری بہت اچھا چل رہی ہے واہ گروہ سے پراتنہ اور اچھی ہو لیکن دوستو اسے بائیو کیم کے مادھم سے آپ اس کو اور اچھا پولیس دے سکتے ہو آپ ایس ایم ایس سے مدنہ پہنچ سکتے ہو آپ مدنہ سے ایم دلی پہنچ سکتے ہو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بائیو کیم ڈی ٹی ایس آپ کی رینگ کو دو قدم آگے بڑھائے گی آپ کے مارکس کو دو قدم آگے بڑھائے گی ایک بات پھر سے جو بھی نیٹ کی پرپریشن کر رہے ہیں انہوں سب سے اپیل ہے کہ ایک بار آپ بائیو کیم جوئن کریں اس کی کوائلٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنا آپ آئیڈیا ہو جائے گا اگلی پی ڈی کو بتانے کے لیے ایک اچھا سیٹ اپ ہے ایک اچھا سٹیڈی میٹریل ہے ایک اچھا ٹی ایس سے سی ایل سی کا جو ہم لوگوں جوئن کیا ہاں میں نے کہا نا بائیو کیم ڈی ٹی ایس اون ڈی مانڈ آگے بڑھتا گیا سولہ میں کیولو کلاس روم میں تھا ڈی مانڈ ہوا سترہ میں اس کو اوپن ٹول کیا اٹھارہ میں ڈی ایس پیپر کو پرنٹ روپ میں بکی روپ میں دیا اور اس سال ایک ڈی مانڈ اور نیا آیا کہ صاحب مجھا آجائے بوس میرے بچے بوس جیسے بوس کہتے ہیں کہ بوس کاس اس ٹیسٹ کا ہمیں ویڈیو سولیسن مل جائے تو دوستو یہ سی ایل سیہ کمنٹمنٹ ہے سی ایل سیہ ہمیسا سٹوڈنٹ ہن میں کام کرتی ہے بچوں کی آوستکتہ پورا کرنا واجب آوستکتہ بچوں کی واجب آوستکتہ واجب ریکوائرمنٹ پوری کرنا میری ڈوٹی ہے اور میرا سوک ہے میری عادت ہے اس سال بائیو کیم ڈی ٹی سبھی پیپرز کا ویڈیو سولیسن اپلپد ہوگا میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ باقی کون کراتا ہے نہیں کراتا ہے برسائی جہاں تو میرے پاس انفرمیشن ہے یہ انڈیا کی پیلی ٹی ایس ہوگی جس کا ویڈیو سولیسن اسی فیس ٹیکچر میں آپ کو اپلپد ہو جائے گا جس کے الگ سے آپ کو کوئی چارج نہیں کرنا ہوگا تو میری بات کو سمرائز کر دیتا ہوں تیرہ پھروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے چودہ مارچ تک ختم ہو جائے گا تیس بات تیس دن پوری بائیو کیم ریوائج ہو رہی ہے سیکر، الوبر، جیپور، جودپور، بیکانے اور کوٹا آف لائن ہے آن لائن آپ کو یہ دیش میں کہیں جو نہیں کر سکتے ہیں ریجیسٹریشن سٹارٹ ہو چکا ہے ہاں، تھوڑا فیس کی بات بھی کر لیتا ہوں اس کا فی ماتر تین ہزار روپے ہیں یہ بچوں ہتمیں ہے بس ہم کاغذر کا کوشٹ لیتے ہیں ہاں، یہ دن نیٹ 2019 میں آپ مارجن کیس پہ ہیں جنرل او بی سی میں آپ کا رینگ پچاس ہزار تک ہے ایسی ایس ٹی میں آپ کا رینگ ایک لاکھ تک ہے تو یہاں ہزار روپے کے آپ کو سکولر سپی دی جائے گی ان کا فیس ماتر دو ہزار روپے ہے میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں دوستو کیول سہستہ اس پیپر کی ایگجیوکیشن میں اور پرنٹنگ کے خرچے کو لیتی ہے بچوں کے ماترین سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہندوستان کھار بچہ لیں جو نیٹ کی پریپیشن کر رہا ہے تو ڈیر آپ کو سب کام نہیں آپ جہاں بھی تیاری کر رہے ہیں جس کوچنگ بھی تیاری کر رہے ہیں وائیگروسی پراتنہ آپ اچھا کریں بیسٹ کریں اور سیل سی کے ساتھ مل کے اس کو دی بیسٹ کریں تینکیو جے سیل سی